بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید اور رمضان المبارک کے حوالے سے ریسپی ہے کہ میں ویجیٹیبل اور چکن کے رول بنا رہی ہوں جو کہ آپ تریز کر سکتے ہیں جب افتاری میں آپ کا دل کریں جس دن آپ اس کو نکال کے فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور لایکن شیئر لازمی کرنا ہے اور آپ نے واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کرنی ہے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز نیا آنے والے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے گھی ڈالا گھی گرم ہو گیا اور ایک چائے کا چمچ بھارکے میں نے لیا ہے لیس ندرک کا پیس ٹھیک ہے یہاں پر یہ میں نے ڈال کے فرائی کرنا ہے شروع کیا ٹھیک ہے اس کا کچھاپن ہم نے ختم کرنا ہے گھی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم رول بنا رہے ہیں تو رول یہاں سموچے جب بھی ہم کسی فلنگ اس کی تیار کرتے ہیں تو گھی زیادہ نہیں ڈالتے ایک ادر دنمیانے سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کو بھی ہم نے سوٹے کرنا ہے بس فرائی کرنا زیادہ براونی کرنا ایک سے دو منٹ کریں گے بس سلیم کو لو رکھیں گے اب ہم اس میں دو ادر درمیانے سائز کے چاپ کی ہوئے آلو دال دیں گے بوائل نہیں ہے یہ پچھے آلو ہیں ہم اس کو بس ہلکا سیسی طرح فرائی کریں گے اس کے ساتھ یہ اسے کل جائیں گے کہ جب ہم اپنے رولز فرائی کریں گے تو یہ مکمل بڑھ پر دال جائیں گے بلکل باری چٹے ہوئے چاپ ہوئے گے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس میں ہم باری چٹے ہوئی بند کو بھی شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کب بند کو بھی ہے ہمارے باس ہم اس کو شامل کر دیں گے آپ اپنی مرضی کے ویجیٹیبل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور چکن میں نے اُبال لیا تھا اور تقریباً آدھا کب چکن ہے میں نے ریشہ ریشہ کر لیا تھا اس کو آدھے کب سے زیادہ ہے یہ چکن تو میں نے چکن بھی ہاں پر شامل کر دیا اب مسالے شامل کر دیں گے تو مسالوں میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ آدھی چاہی کا چمچ نمک حضر ضرورت میں نے ایک چاہی کا چمچ لیا ہے دھنیا پاوڈر ہے کٹا ہوا دھنیا ہے ایک چاہی کا چمچ زیرا پاوڈر ہے آدھی چاہی کا چمچ زیرا آدھی چاہی کا چمچ اور کالی مرچ ایک چاہی کا چمچ آپ یہ نمک اور مرچ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کھانا پسند کریں یہ میرے تمام چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اس کو ہم چار سے پانچ منٹ مزید اس کو ہم اسی طرح ہلکہ ہلکہ فلیم پر ٹرائے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں بہت زبردست یہ رول بنتے ہیں ضرور ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور اب بتانا ہے پھر کمنٹ کر کے مجھے کہ آپ کو کیسے لگے رمضان المبارک کی ریسپیز وہ ویسے بھی سپیشل ہوتی ہیں اور آسانی کے لیے ہوتی ہیں جو بھی چیز میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں وہ آپ کے آسانی کے لیے ہوتی ہیں تو پانچ منٹ ہم نے اس کو بھولنے کے بعد اس کو فلیم آف کر دیا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کی فلنگ تیار کرتے ہیں تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کو اس میں بھڑتے ہیں پرنا جو رول یا سموسے ہیں تو وہ خراب ہو سکتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم یہاں پر ایک لہی تیار کرتے ہیں میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ میدہ لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سپانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی پتلی ہمیں یہ لہی چاہیے اس کو جوڑنے کے لیے تھوڑا سپانی اوڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لہی اس طرح ہونے چاہیے کہ آرام سے ہمارے رول جو جوڑ جائیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں ایک لہی ہمارے پاس پیار ہو گئی ہے اچھا جی ہماری فیلنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تھنڈی اور یہاں پر ہمارے پاس پٹی ہے رول کے لیے یہ آپ بزار سے لے لیں اور اگر آپ بزار سے نہیں لینا چاہتے تو میرے چینل پر جا کر آپ اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں میں نے بنائی ہوئی ہے سموسے اور رول کی پٹی ایک ہی ہوتی ہے تو اس میں ہم فیلنگ بھرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے لمبائی کے رکھ پہ ہم اس کی فیلنگ کریں گے جتنی آپ کو اس میں بھرنی ہے فیلنگ آپ اتنی فیلنگ بھریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو رول کرنا شروع کریں اور جب یہ کنارے آ جائیں آپ کے تو یہاں پر ہم اس کو لئی لگا دیں گے اس طریقے سے سائیڈوں پر لئی لگا دیں گے تھوڑی سی یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ چھپک جائے اور یہ کنارے ہم اس طرح اندر فول کریں گے دونوں سائیڈوں سے ابھی ایک ہاتھ سے میں آپ کو دکھانی پاری اور ہم اسی طرح رول کرنا شروع کر دیں گے ہم اس طریقے سے اور جب ہمارا یہ کنارہ آ جائے گا تو ہم یہاں پر بھی لئی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کنارے پہ بھی لئی لگا لی اور ہم اس کو اس طریقے سے فول کر کے رول کی شکل دے لیں گے اسی طرح میں تمام رول بنا لیتی ہوں جی الحمدللہ یہ دیکھیں تمام رول جہاں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ایک پلاسٹک شیٹ میں ڈال کر ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور جب دل کرے گا ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو آج کی ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے جازت دیجئے اللہ حافظ